اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمنہ سورہ توبہ آیت نمبر سیبنٹی ٹو کے بعد یہ ٹینٹ رکو ہے یا ایہا نبی جاہد القفار والمنافقین وغلز علیہم اے نبی آپ جہاد کریں قفاروں سے اور منافقوں سے اور سختی کریں ان پر ومعواہم جہنم اور ان سب کا ٹھکانہ جہنم وَبِئِسَ الْمَسِيرُ اور برا ہے برا ہے لوٹنے کی جگہ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ وہ سب حلف اٹھاتے ہیں یعنی قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی مَا قَالُو نہیں ان سب نے کہا وَلَقَدْ قَالُو کَلِمَةِ الْكُفْرِ اور البتہ یقیناً ان سب نے کہا کفریہ کلمہ وَقَفَرُوا بَعْدَ اسْلَامِهِم اور ان سب نے کفر کیا ان کے اسلام لانے کے بعد وَحَمُّ اور انہیں نے حمد کی یعنی کہ انہوں نے ارادہ کیا بِمَا اُس سے جو لَمْ يَنَالُو اُس سے جو نہیں وہ ملے وَمَا نَقَمُو اور نہیں بدلانا دیا إِلَّا مَگر اَنْ اَغْنَاهُمُ اللَّهُ کہ گنی کر دیا ان سب کو اللہ نے وَرُسُ رَسُولُهُ اور اس کے رسول نے مِمْد فضل اس کے فضل سے فَيْيَتُوبُ پھر اگر وہ سب توبہ کر لے يَقُون خیرًا ہو بہتر لہم ان سب کے لئے وَإِنْ يَتَوَلَّو اور اگر وہ سب پھر جائیں يُعَذِّبُوهُم يُعَذِّبُوهُم اللَّهُ عَزَابًا عَلِيمًا یعنی کہ عذاب دیں گا ان کو اللہ عذاب دردناک فِي الدُنیا وَالْآخِرَة دُنیا میں اور آخرت میں وَمَا لَهُمْ اور نہیں ان سب کے لئے فِي الْعَرْضِ زَمِين میں مِنْ وَلِيُّ وَلَا نَصِر کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار وَمِنْ هُمْ مَنْ آَعَهَدَ اللَّهَ اور ان میں سے جس نے اہد کیا اللہ سے لَئِنْ البتہ اگر آتانا آتانا من فضلہی البتہ اگر وہ عطا کرے ہمیں اس کی فضل سے لَنَصَدَّقَنَّا لَام کے پر زبر نون مشدد ضرور بزرون ہم صدقہ کریں گے وَلَا نَكُونَنَّا اور ضرور بزرور ہم ہو جائیں گے مِنَصَالِحِن نیکو کاروں میں سے فَلَمَّا آتَاهُمْ پھر جب بھی عطا کیا ان سب کو یعنی اللہ نے عطا کیا ان سب کو من فضلہی اس کی فضل سے بَخِلُو ان سب نے بخلی کی یعنی کہ کنجوسی کی بھی اس سے وَتَوَلَّو وَوَوْ پھر گئے وَهُمْ مُعْرِدُون اور وہ سب مُو پھرنے والے فَآَا قَبَهُمْ پھر ان سب کا انجام نفاق یعنی دل یعنی نفاق دال دی پھر انجام ان کا نفاق ان کے دلوں میں قیامت کے دن تک یَلْقَوْنَهُمْ وہ سب انہوں جس دن وہ یَلْقَوْنَهُمْ وہ ملیں گے اس سے یَلْقَوْنَهُمْ ملیں گے اس سے بِمَا اس سے جو اخلف اللہ اس سے جو انہوں نے خلاف کیا اللہ سے مَا وَعَادُهُمْ جو ان سب نے وعدہ کیا تھا وہ اس سے وَبِمَا کَانُو يَقْزِبُون اور اس سے جو وہ سب تھے وہ سب جھوٹ بولاں کرتے تھے اَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُوا سِرَّهُمْ وَنَجْوَاہُمْ کیا نہیں وہ سب جانتے یہ کہ اللہ وہ جانتا ہے ان کا سر یعنی ان کا بھید یعنی ان کا چھپی ہوئی باتیں وَنَجْوَاہُمْ اور ان کی نجوہ یعنی سرگوشی جو وہ چھپکے چھپکے کرتے ہیں پیچھے سے وَأَنَّ اللَّهَ اور یہ کہ اللہ اللہ ملغیوب جاننے والا یعنی علم رکھنے والا جاننے والا غیبوں کا چھپی ہوئی باتوں کا الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُتَوِّعِنَ اور الَّذِينَ وہ لوگ جو وہ الزام لگاتے ہیں یا تانہ لگاتے عیب دیتے ہیں مُتوِّعِنَ خوشی سے کرتے ہیں ایمان والوں سے فِي صدقاتِ خیرات میں وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ اِلَّا جُهْدَهُم اور وہ لوگ جو نہیں پاتے مگر ان کی محنت یعنی ان کی صرف سرویس ہے ان کے پاس اور کچھ نہیں ہے دینے کو فَيَسْخَرُونَ مِنْهُم پھر وہ سب مزاق اُڑاتے ہیں ان سے سَخِرَ اللَّهُ مزاق کا جواب دیتا ہے دیا اللہ نے مِنْهُمْ ان سے وَلَهُمْ عَذَابُ النَّالِ اور ان سب کے لئے عذاب دردنا استغفر لہُم آپ بخشش طلب کریں ان سب کے لئے او لا تستغفر لہُم یا نہیں آپ بخشش طلب کریں ان کے لئے ان تستغفر لہُم سَوِعِنَ اگر آپ بخشش طلب کریں ان کے لئے ستر سبعِنَ ستر مراتا یعنی مرتبہ فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ پھر ہرگز نہیں بخشیں گا اللہ ان کے لئے ذَلِكَ وَوْ بِأَنَّهُمْ اس لئے وہ اس لئے کہ وہ سب کفر ان سب نے کفر کیا باللہِ اللہ کا وَرَسُولِهِ اور اس کے رسول کا بھی وَاللَّهُ لِيَحَدِ الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ اور اللہ نہیں ہدایت دیتا فاسق لوگوں کو یعنی نافرمان لوگوں کو صدق اللہ العظیم وصدق رسول نبیل کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم